ہماری منزل بھارت کی گنامی سے مکمل بھلو گلاسی اور آزادی ہے بھارت نواز سیاست دانوں تنظیموں اور کارکنام سے تلقیم کرتا ہوں کہ وہ تحریف مقالف سرگرمیوں سے باز رہے اور قومی اور کام نکاز کی حمایت میں ہمارے صفوں میں شمولیت اختیار کریں میں عوام کے جذبے حریت اور آپسی محبت کی سرانہ کرتا ہوں اس جذبے کو جاری رکھنے کی تعقید کرتا ہوں اور عوام والناس سے بزارش کرتا ہوں کہ حریت کانفرز کی طرف سے جاری کرتا ہے احتجاج کلنڈر کو لبے کہتے ہوئے حرطال کو جاری رکھیں یہ بات یاد رکھی جائے کہ بھارت اس کی مقاہمی ہماری تحریف کو الٹا رخ دینے کی کوششوں میں لگے ہیں اور اس سلسلے میں سبھی لوگوں کو خبر دارہنے کی مدبانہ اپیل کرتا ہوں بھارت اور اس کی مقامی آجیہ بھاردادی یاد رکھیں کہ ریاست میں لا آرڈر کا کوئی مسئلہ نہیں البتہ ریاستی عوام اپنے غزب شدہ حقوق کے لئے جدوجہت کر رہے ہیں بھارت ہماری اس جدوجہت کو غلط رنگ دینے کے لئے اور میڈیا کے فل پر بدنام کرنے کے لئے کوشش کر رہا ہے لیکن سب باوجود آج عالمی اہمانوں میں مسئلہ کشمیر کی بونج سنائی دے رہی ہے بھارت یہ یاد رکھیں کہ ریاستی عوام ورہات مالی مبت لوگوں کے حصول کے لئے موجود جہت نہیں بلکہ ریاست کے سیاسی مستقبل کے تائین کے لئے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں ہمارا ماننا ہے کہ جمعہ کشمیر ایک سیاسی مسئلہ ہے اور طاقت کی استعمال سے اسے دبانا ممکن نہیں ایک معامی متعدہ کے چارٹر کے مطابق دنیا کے سبی قوموں کو اپنے سیاسی مستقبل سے متعلق حیصلہ کر رہے ہیں اور ہمارے لئے یہ منوانا کے اس میں عوام اپیل کرتا ہوں کہ وہ مقامی سطح پر بیت المال پیمیٹوں کے قیام دلچسپی لائیں تاکہ مسائل حالات میں اس موقع پر ہمیں بھارتی خوجوں کے خلاف سرف ڈیفنس کے لئے تیار رہنا چاہیے اور کسی بھی ہنگامی صورت حال میں باہر کی جانتی خود کو تیار رکھنے ہوئے اس وقتی ملتے ہوئے ہم نے کاتے صدہ حق